بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستر اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ایف ای اے کی جوبز کے لئے اون ان اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جو دوست ایف ای اے کی جوبز کے لئے موبائل سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس وڈیو کو پورا دیکھیں جو دوست لیپٹ اپ یا کمپیوٹر سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس وڈیو کو پورا دیکھیں ایف اے کے جانب سے اپلیکیشن فارم لانچ کر دیا گیا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس فارم کو پور کر کے جمع کروا سکتے ہیں فارم کو پور کرنے کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ موبائل اپن کریں آپ اس فارم کو پور کر کے جمع کروا دیں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری فوری نوکری لکھنے کے بعد دوستو آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیٹ آجے گی فوری نوکری ڈاٹ کم ٹھیک ہے آپ نے اس ویب سیٹ کو اپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو اوپر دیکھیں آپ کو مختلف نام لکھے وہ نظر آ رہا ہے نیب نادرہ ایف بی آر اٹومک نرجی ریلوے واب ٹام پولیس ایڈوکیشن تو آپ کو یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے ایف آئی اے تو آپ نے ایف آئی اے کے اوپر کلک کرنا ہے جتنی بھی ایف آئی اے کے جوبز اس ویب سیٹ کو پر پڑی ہوئی ہیں فوری نوکری کو پر وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے جیب فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی ایف آئی اے جوب دوہزار بائیس اونلین ریسٹیشن آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے جوبز کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پہ دے سکتے ہیں ایڈونٹیزمنٹ کا اشتہار آویلیبل ہے جتنی بھی ایف آئی اے کے جوبز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی پہلے ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جوبز کی تاکہ جو نئے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ایف آئی اے کے اندر کون کون جوبز وقت اویلیبل ہے ان کے بھی پتا چل جائے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نوٹ کر لیں جو ٹوٹل جوبز کی تداد 499 تقریباً پانچ سو کے قریب جوب اویلیبل ہے اور اپلائی کرنے کے آخری طریق چوبیس اگست ہے آپ نے چوبیس اگست سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے آج بیس اگست ہے تو آپ کے پاس چار دن اب باقی ہیں تو آپ کے پاس چار دن ہے آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے اونین اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ اسسسٹن کی جوب اویلیبل ہے پندرمی سکل کی یہ جوب ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایک جوب اویلیبل ہے دوسری نمبر پہ سب انسپیکٹر انویسٹیکیشن کی جوب اویلیبل ہے یہ چود میں سکل کی جوب ہے اس کی پچپنہ سامیہ خالی ہیں اس کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بیچلر ڈگری ہونے چاہیے تیسرے نمبر پہ سٹینو ٹپسٹ کے جوب اویلیبل ہے چود میں سکل کی یہ جوب ہے تینہ سامیہ اس کی خالی ہیں ایف پاس ہونا ضروری ہے چوتھے نمبر پہ یو ڈی سی کلرک کی جوب اویلیبل ہے گیرمی سکل کی یہ جوب ہے ٹوٹل اسامیہ پانچ ہیں اور انٹرمیڈیوٹ ہونا لازمی ہے ایڈیوکیشن چھتے نمبر پہ اسسٹینو ٹپ انسپیکٹر کے جوب اویلیبل ہے تیسہ سامیہ اس کی خالی ہیں اس کے لیے بیچلر ہونا ضروری ہے اس کے بعد ساتھے نمبر پہ کونسٹیبل کے جوب اویلیبل ہے اس کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اور ٹوٹل اسامیہ تین سو پچاسی ہیں کونسٹیبل کے سب سے زیادہ جوب ہیں اس کے بعد نمبر پہ یہ سٹاف کارڈ ریور کے جوب اویلیبل ہے چوتھے سکل کی یہ جوب ہیں اور تین اسامیہ اس میں خالی ہیں پریمیری پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے اس کے بعد دوستو ڈسپیچ ریڈر کے جوب اویلیبل ہے چوتھے سکل کی یہ جوب ہے ایک اسامیہ اس کی خالی ہے پریمیری پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے اس کے بعد دوستو نیب کا سید کی چودہ سامیہ خالی ہیں چوکی دار کی دو اسامیہ خالی ہیں دونوں جوپ کے لیے پریمری پاس ہونا ضروری ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو اوپر لکھا ہونا زرارہ how to apply تو یہاں پہ آپ کو option دیا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آجائے جو کہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ اس ویب سیٹ کو اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے confusion نہیں ہونا تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے یہاں آکے دوست گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے میں آپ کو مکمل پروسس بتاتا ہوں اب بھی آپ کے سامنے فائیے کی جو اوپیشل ویب سیٹ ہے وہ اوپن ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستو آپ نے اس ویب سیٹ کو پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ریڈ سیٹ پہ دیکھیں اوپر آپ کو لکھا ہونا زرارہ register as a new user آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کو سامنے یہ فارم آ چکا ہے تو آپ نے status as a firm کو پر کرنا ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے جی آپ کا نام کیا ہے محمد علیہ السلام آپ کا نام ہے محمد برہان ہے محمدرفان ہے جو بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد جی فادر نمکی ہے اب یہاں پہ آپ اپنے فادر کا نام لکھیں گے جو بھی آپ کے فادر کا نام ہے آپ وہ لکھیں گے یہاں پہ لکھتے ہیں جی برہان اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ سین ایسی نمبر آپ لکھیں گے یہاں پہ فون نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس پاسپورٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور کنفرم پاسپورٹ آپ نے یہاں پہ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ جو آپ کیپشا یہاں پہ دیا ہوا ہے ویریفکیشن کورڈ آپ نے اسی کو نیچے لکھنا ہے ٹائپ ویریفکیشن کورڈ کو اپنے کلک کر دینا جیسے ہی دوستو آپ ریجسٹر کو اپنے کلک کریں گے دوبارہ دوبارہ آکانٹ ویب سیٹ کے اوپر نہیں بنئے گا ٹھیکے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ایمیل اڈریس ہے اپنی لیف سیٹ پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لکھا میری ایمیل اڈریس یہاں پہ آپ اپنا میری ایمیل ایڈریس لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جارہا جی پاسورڈ یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورڈ لکھنایا ہوگا میں یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پہ لکھا وہ نظر آرہا جی ٹائپ ویریفکیشن کورڈ دی اوپر جو آپ کو لکھا وہ نظر آرہا نا یہیں آپ نے نیچے لکھ دینا ہے یہ جو ویریفکیشن کورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جی جی کپیٹل میں ہے تو کپیٹل میں آپ لکھیں گے اس کے بعد ایٹ اس کے بعد کے اس کے بعد جی ایٹ فائیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد لوگ ان کو پر آپ نے کلی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے دوسرے چار سیکشن آگئے ہیں اوپر دیکھیں تو پہلے ہے بیسک انفرمیشن یہاں پہ آپ اپنی بیسک انفرمیشن دیں گے دوسرے نمبر پہ جی اپلوڈ پکچر کو اپشن آئے گا تیسرے نمبر پہ ایجوکیشن ایکسپریئنس کی ڈیٹیل آپ سے مانگی جائے گی چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے اپلائی آن لین کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے سکشن کی طرف آتے ہیں جی بیسک انفرمیشن آپ نے یہاں پہ دینی ہے تو یہ ایٹومیٹکلی جو آپ نے پہلے چھوٹا سا فارم پر کیا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر آپ نے بیسک ڈیٹیل آپ نے دی ہے وہ ایٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا یعنی آپ کا شناختکار نمبر آپ کا ذاتی نام اپنے فادر کا نام آپ کا فون نمبر آپ کو ایمیل اڈریس ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آنا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جنڈر آپ میل ہیں فی میل ہیں ٹھیک ہے تو آپ میل کو اپر کلک کر دینا اگر آپ میل ہیں تو اس کے بعد ریجن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ کا ریجن یعنی مذہب آپ کا کونس ہے تو میں مسلم ہو مسلم کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد ڈیٹو برت پوچھے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ date of birth آپ نے لکھیں گے جو بھی آپ کی date of birth ہے تو میں یہاں پہ آپ نے date of birth لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ بعد میں کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں یہاں پہ 1994 میں لکھ دیتا ہوں اور دو فروری date of birth لکھنے کے بعد لیچے آپ نے یہاں پہ age relaxation claimed option آپ کے سامنے آگیا اگر آپ over age ہیں تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ کی صورتحالہ آپ اس کو click کریں اس کے بعد اگر آپ کی age پوری ہے تو no claim کو اپنے click کر دینا اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان jobs کے لیے کتنی age ہونا ضروری ہے تو age کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتایا ہوئا ہے کہ کم از کم آپ کی جو age ہے وہ کتنی ہونی چاہیے 18 سے 25 سال کے درمیان آپ کی age ہونی چاہیے کچھ job کے لیے 18 سے 28 سال آپ کی age ہونی چاہیے کچھ job کے لیے 18 سے 30 سال age ہونی چاہیے تو جس job کے لیے آپ نے apply کرنا ہے پہلے آپ نے age کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کی age پوری ہے تو اس کے بعد آپ نے لیچے ہیں یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جو disability اگر آپ کو کوئی disability ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پہ select کریں اگر آپ کو نہیں ہے تو not disability کو اپنے click کرنا ہے اس کے بعد آگے آنا ہے یہاں پہ select test center یہاں پہ آپ اپنا test center select کریں گے یعنی جس center کے اندر جا کے آپ test دینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی ظلے کے نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں اسلامباد لکھ لکھتا ہوں کیونکہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی select physical test center اب آپ نے physical test center کا نام یہاں پہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ فیزیکلی حاضر ہوں گے اور آپ جا کے جو ہے اپنا physical test دیں گے تو میں یہاں پہ اسلامباد لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ جی previous کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جی آپ postal address یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مختلف option آپ کے پاس ہیں پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اسلامباد ٹھیک ہے تو میں اسلامباد کو میں اسلامباد کو یہاں پہ select کروں گا اس کے بعد نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ district کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جی آپ کا district کونسا ہے تو یہاں پہ جو district آپ نے select کرنا ہے یاد رکھئے گا جو آپ کے ID card کو پر لکھا ہوا ہے نا district کے یعنی ابھی میں رہتا ہے اسلامباد میں ہوں لیکن basically میں فرض کریں اللہ حورسی ہوں تو میں جو میرے شنختی card کو پر district لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پہ select کرنا ہوگا ٹھیک ہے کوئی اور option آپ نے یہاں پہ choose نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ address line یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے جو آپ نے اوپر ان کو بتایا district postal address آپ نے یہاں پہ اپنا address لکھیں گے تو میں نے اسلامباد کے لکھا ہے تو میں یہاں پہ اسلامباد کا لکھ دیتا ہوں اپنا address پاکستان ٹون ٹھیک ہے اسلامباد ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے address لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی بھی جو ہے چیزیں بیچ میں add نہیں کرنے جیسے special character ہمیں add کرتے ہیں add the rate ہو گیا line ہو گی یا کوئی اور اس طرح کی special character ہم لکھ دیتے ہیں ڈاؤٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بیچ میں کچھ بھی نہیں لگانا اس کے بعد permanent address کے بارے میں پوچھا جا رہا جی تو آپ کا جو permanent address شنختی card کو پر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک مثال کے طور پہ ویسے تو میں اپنا اصل address آپ شو نہیں کرنا چاہ رہا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہے ملتان روڈ ٹھیک ہے لاہور ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے آتی ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے پور کرنا ساری چیزوں کو police station district آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے قریب ترین کون سا جو ہے security clearness کے لیے police station district ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ کا permanent address ہے نا کوشش کریں آپ اپنے ذلعہ کا نام یہاں پہ لکھ دیں تو اس کے لیے بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو میں مختلف option آپ کے پاس available ہیں میں یہاں پہ اسلامباد لکھ دیتا ہوں اس کے بعد police station address line ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی آپ وہی لکھیں گے میں تو اپنے حساب سے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ پہ ان police station کے address لکھنا ہے جو آپ کے قریب ترین نے ٹھیک ہے تو یہ چیز نوڈ کر دیجئے گا بعد میں آپ کمنٹ سیکشن کے اندرے سوالات بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں سوال تھوڑے کیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیچے آپ کو option دیا ہوا ہے disclaimer کا آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے اور save procedure پرسیوڈی کے اپنے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسرا option جو ہے وہ آپ کے سامنے جی upload picture ٹھیک ہے اب upload picture کے اپنے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ upload کے اپر کلک کریں گے یہاں پہ picture کا size آپ کو بتایا گیا ہے کہ 30KB تک جو ہے آپ کی picture کا size ہونا چاہیے جو آپ upload کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جی لیں گے اپنی picture کو اور اس کے بعد آپ نے upload کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next step آپ کو سامنے آجائے گے education details آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی اب سب سے پہلے نمبر پہ پوچھا جا رہا جی آپ یہاں پہ آپ کے پاس education کتنی ہے bachelor degree ہے intermediate ہے matric ہے primary ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے matric based بھی job ہیں primary based بھی job ہیں intermediate based بھی job ہیں bachelor degree کے لیے بھی job ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ decide کرنا ہے کس job کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے تعلیم کی requirement کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں میں یہاں پہ پر کرتا ہوں جی matric اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی field of education کیا ہے تو میں یہاں پہ computer science لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کم computer science آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ کی کم computer science ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی board university اگر آپ نے کسی matric کیا ہوا ہے کسی board سے تو میں یہاں پہ فرض کریں لاہور لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے لاہور board ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی اور board ہے تو آپ وہ لکھیں گے اگر آپ کو کسی university degree کی ہوئی ہے تو آپ university کے نام یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد result کی date آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کا result جو ہے کب announce ہوا تھا تو یہاں پہ جی آپ date لکھیں گے چیزوں کو note کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ جی بتائیں گے آپ ان کو جی max آپ کے کتنے تھے total max کتنے تھے اور opt in gp آپ کا کتنا تھا total gp آپ کا کتنا تھا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ چیزوں کو note کر لیجئے گا اگر آپ کے max میں number آئے ہیں تو آپ یہاں پہ جی ان کو بتائیں گے آپ کے جو total max سے وہ کتنے تھے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فرض کریں 690 لکھ دیتا ہوں total کتنے تھے 1100 ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ جی division آپ لکھیں گے آپ کے division کون سے تھے first division second division third division ٹھیک ہے اس کے بعد جی great آپ کا کون سا تھے a b c u d ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ان چیزوں کو select کریں گے اس کے بعد جی major subject آپ کا کون سا تھا میں نے اوپر آپ کو بتایا جی computer science تو یہاں پہ computer science chemistry جو بھی آپ کا major subject آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا پور کرنے کے بعد last option آپ کے پاس دوستو آ جائے گا apply online ٹھیک ہے تو apply online کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو دوستے یاد رکھئے گا آپ کے سامنے ساری جتنی بھی کہہ لیں کہ یہ jobs ہیں ان کی detail آ جائے گی assistant کی jobs اب انسپیکٹر standard repist تو آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہوگا اب میں جوپس کے لئے apply نہیں کرنا چاہتا تو لہٰذا میں آگے نہیں جانا چاہ رہا apply online کو پہ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے apply کرنا ہے تو دوستو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کوئی غلط information آپ نے یہاں پہ upload نہیں کرنی ٹھیک ہے apply online ہونے سے پہلے پہلے کوئی چیز آپ سے miss ہو گئی ہے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں apply online اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے ایک مرتبہ apply ہو گیا تو ہو گیا دوبارہ آپ apply نہیں کر پائیں گے تو آپ نے apply online کرنے سے پہلے سے پہلے آپ نے ساری information کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو apply online کو اوپر آپ کلک کرنے کے بعد آپ کا process مکمل ہو جائے گا ایک چیز یہاں پیاد رکھے گا بہت سے دوست جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی message ریسیب نہیں ہوا موبائل کے اوپر کیا آپ کی application جمع ہو چکی ہے تو اس کا جو information message ہے وہ آپ کو نہیں آتا بس جب آپ نے جب online apply کر دیا اس کے بعد جو process ہوگا selection کا جائے سے شروع ہوگا اس کے بعد آپ کو جو ہے message receive ہوگا fia کی جانب سے ٹھیک ہے جو ان کے selection team ہے تو یہ سارا مکمل process جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے link manager description کے اندر آپ کو دے رہا ہوں foreign وقریب website آپ اس کو پر آکے how to apply کے section میں آپ یہاں کے click کر سکتے ہیں اور آپ online apply کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے bank's channel کو subscribe کر لیں